بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ وسیر رسول اللہ علیہ وسیو سحابیکہ خاتم نبیین محترم دوستو میں آج تعارف پیش کرنے لگا ہوں امام هonger ڈา خان فاضل برلوی جن کو اللہ عزت کہا جاتا ہے اور انڈیا کے ایک شہر برلی سے آپ کا تعلق تھا تو آپ فقہ حنفیہ کے ایک بہت زبردست عالم دین تھے اور فقہ انفیہ کے اوپر آپ نے بہت زیادہ کام کیا اور اس کے اوپر آپ کی مقبولیت ہوئی امام حضرت خان فادل بریلوی کا ایک فتاوہ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے فتاوہ رزویہ شریف تو فتاوہ رزویہ یا فتاوہ رزویہ رے کے اوپر زبر پڑھ لیں یا زیر پڑھ لیں دونوں ہی ہمیں لغات ملتی ہیں فتاوہ رزویہ اس کا جو قدیم نسخہ تھا وہ میرے سامنے ہے اور اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ یہ قدیم نسخہ ہے اور اس کی پانچویں جلد میرے سامنے ہے اور اس کی بارہ جلدیں ہیں ٹوٹل اور اس کو چھاپا تھا دارالعلوم امجدیہ مکتبہ رزویہ ارام باغ روڑ کراچی پاکستان یہاں سے یہ چھاپا تھا اور میرے پاس تو یہ نسخہ میری لائبریری میں رکھا ہوا ہے اور یہ قدیم تھا اس کی ٹوٹل بارہ جلدیں ہمیں ملتی ہیں تو جب اس کی پھر بعد میں تخریج کی گئی تسہیل کی گئی اور مزید اس کے اوپر کام کیا گیا تو یہ والا نسخہ سامنے آیا تھا افتاوہ رزویہ کا اور یہ میرے سامنے جو موجود ہے یہ انڈیا کا چھپا ہوا ہے مرکز اہل سنت برکات رضا امام حمر ازار روڑ پور بندر گجرات انڈیا کا یہ چھپا ہوا ہے اور اس کی تقریبا جو ہے تیتیس اور پینتیس جلدوں تک یہ ہمیں ملتا ہے اور مختلف مکتبوں نے اس کو چھپا آپ اپنے قریبی کسی شہر کے مکتبے سے رابطہ کریں لہور سے کراچی سے اسلام آباد اس طریقے سے آپ کو مل جائے گا جو مشہور مکتبیں ہیں وہاں پہ پتا کریں گے آپ کو مل جائے گا اس کو لازمی لے کے پڑھیں جی فتاوہ رزویہ کو اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو مواد ملے گا اور ہمارے ہاں یہاں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم جب کسی بندے سے بوگذر اور اناد رکھتے ہیں تو اس کی تعلیمات اور اس کی تحقیقات اور اس کی علمی کارناموں کو ہم بالہ اطاق رکھتے ہوئے ہم فوری طور پر رد کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ تو صحیح نہیں ہے ہمیں کم از کم پہلے تحقیق کرنے چاہیے پڑھنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ اصل میں اس کی تعلیمت تھی کیا سیاک دیکھیں سباک دیکھیں پھر فیصلہ کریں کہ یہ بندہ کون تھا اللہ حضرت امام حمر رضا خان فاضل بریلوی کے بارے میں بھی بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اللہ پاک ہمیں علماء کا عدو عطا فرمائے اور اس قسم کی بڑی بڑی باتیں کرنے سے اللہ پاک بچائے بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ